اب امکان جی آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں جی 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 جو سن ستر میں وہ ستر کے دشق میں اور اس وقت وہ یوت کانگریس میں آئے کانگریس میں آنا جس وقت کشمیر میں ٹیبو مانا جاتا تھا یہ پہلا کانٹریبوشن ہے اس کے بعد انہوں نے تمام اپنے یہ بتائیں کہ وہ کس کس پد پر رہے ہیں وہ جتنے پد انہوں نے دنائے ہیں ان میں سے کوئی پاد ایسا نہیں جو ارجت کر کے لیا گیا پد ہوتا ہے وہ سب نومینیٹڈ پد ہیں ایک کونٹریبوشن ضرور ہوتا ہے کہ وہ سن اٹھتر میں ایک بار جیل گئے تھے کیونکہ انہوں نے ایک بڑی ریلی نکالی تھی تو وہ جیل جانے کا ایک کونٹریبوشن ہے وہ غلام نبی آزاد اگر یہ کہتے ہیں کہ اب میں آزاد ہو رہا ہوں اور میں اپنی پارٹی بناوں گا ابھی یہ بات ان کی طرف سے نہیں لیکن اشاروں میں آ رہے ہیں ان کے آگے کی راجنیتی کیا دیکھ رہی ہے مجھے تو یہ دیکھ رہا ہے کہ راج سبح میں اگر کونگریس پارٹی نے ان کو ایک ترم اور دے دیا ہوتا تو ہم شاید یہ چرتے نہ کر رہے ہوتے ہیں دیکھیں جو پولٹکس ہوتی ہے پولٹکس میں دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ اگر کوئی بھی مجھا ہوا جو راجنیتہ ہوتا ہے وہ مجھا ہوا پولٹیشن اگر کوئی پتے کھیلتا ہے یا کوئی اسٹیپ اٹھاتا ہے تو نشیط روپ سے جیسے کہ اسونی جی نے بولا کہ بڑا کلکولیشن کر کے ہی اور گلاب نے بھی آجا دیکھ مجھے ہوئی کھلاڑی ہے میں کئی بار ان کا انٹریبو کر چکا ہوں ان کے گھر پہ انٹریبو کر چکا ہوں دلی میں چیپ نشتر جب تب بھی کر چکا ہوں ان سے باتیں ہوئی ہیں میں ان کے بارے میں یہ کہوں گا ایک لائن میں کی ان کا یہ جو قدم ہے یہ قدم ان کو ایک امرندر سنگھ بنانے کی ڈیریکشن میں لے جائے گا آج گلاب نے بھی آجاد جو کچھ بھی ہے گلاب نے بھی آجاد کیول اور کیول کانگریس پارٹی کی بدولت ہے اور جس کانگریس پارٹی کی بدولت ہے اس کانگریس پارٹی جب کمجور ہو گئی یا بکھر گئی یا دشاہین ہو گئی یا اس کو چنوتیاں مل رہی ہیں اس کو چوترپا ختم کیا جا رہا ہے ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر سے ایسے موقع پر پارٹی کے ساتھ ان ساری سکتیوں کا مقابلہ کرنا جو کانگریس پارٹی کو کمجور کر رہی ہے کانگریس پارٹی کا اپنی سمسیہ جرور ہے کہ کانگریس پارٹی کو دشمنوں کی ضرورت نہیں ہے وہ بھیتر رہی وہ اتنی کمجور ہو رہی ہے ڈیریکشن لیس ہے ڈیسائین ہے نیتر تو نہیں ہے پچھلے لگاتار دو ہار ہو گئی ہیں بہت ساری باتیں جو انہوں نے گلاب نے بھی آجاد صاحب نے پتر میں لکھی ہیں وہ جائز باتیں کافی چیزوں سے میں ان سے اتفاق رکھتا ہوں کہ انہوں ہے جو کانگریس کی اندرلی حالات پر لکھی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ آپ اگر ایک ڈاکٹر ہیں تو ڈاکٹر ہیں تو اس مریض کا علاج بتائیں یا ڈاکٹر یہ مریض بیمار کیسے کیسے ہوا اس کے بعد یہ ہوا اس کے بعد ارے آپ ڈاکٹر ہیں راجنیتی کے آپ نے کانگریس کی تین پیڈیو کے ساتھ اگر آپ نے کام کیا ہے تو آپ چٹان کی طرح کھڑے رہو دو میں نے آپ کو غلط آپ آپ 23 کی بیٹھوں میں آپ کھولے آپ جا رہے ہیں موڈی جی آپ کی جم کر تاریب کر رہے ہیں یہ جو ان کو راشپتی بنانے کی جو افتواہ اڑی تھی وہ کوئی بیجی پی نے تھوڑی کانگریس پارٹی سے تھوڑی چلی تھی راشپتی بنایا جا رہا ہے ان کو بیجی پی کی طرف سے چلی تھی سرکار کے جو ایجنٹ ہے انہوں نے چلائی تھی ہے ان کو راشپتی بنایا سکتا ہے موڈی کیونکہ دیکھیں موڈی اور ان کی جو بھی ان کا تام جام ہے جو بھی ان کی نیٹورکنگ ہے وہ سیدھی سے بات ہے کہ وہ دوزار چوبیس کے پہلے کانگریس پارٹی کو پوری طرح دھارہ ساہی دیکھنا چاہتے ہے اس لیے وہ تمام لوگ چاہے وہ جی ٹونٹی تھری ہوں یا تمام وہ لوگ جو کانگریس نیٹورتوں کے خلاف یا کمجور نیٹورتوں کے خلاف کھڑے ہو کر کے باتیں کرتے ہیں وہ سب آنکھوں کا تارہ ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے بھی اور موڈی جی کے لیے بھی تو اس جائر سے بات ہے کہ موڈی جی کی جو پچھلے تمام ان کی جو ایکانومک پولیسیز ہیں جو ان کے سوسیل پولیسیز ہیں جو ان کے جو اعلانز ہیں جو ان کے گھوشنا پتر ہیں جو مینوفیسٹوں میں جو جو تقریر انہوں نے کی ہے ان کی پارٹی نے کی ہے دوزار چودر سے لے کر کے آج تک اگر ان کی ان کی ناکامیوں پر انہوں نے کب بکھیا ادھیڑی ہے مجھے تھوڑا تھوڑا یاد ہے کہ ایک آج بار انہوں نے بولا لیکن سوال یہ ہے کہ آپ اس سنکٹ کے موقع پر جبکہ آپ کی پارٹی کھڑے ہونے کی کوشش کر رہی ہے اگلے ہفتے سے کیرل سے کنیا کماری سے یاترہ نکل لیے جمہو کسمیر کے لیے اور اس یاترہ میں آپ ایک کارکاپ اگر کہتے ہیں کہ آپ کانگریز کے سپائی ہیں تو ایک سپائی ہونے کے ناتے آپ اس میں اس میں سامل ہوتے اور آپ آپ یہ بتائیے کہ آپ عمر کے جس مقام پر کھڑے ہیں اس پر آپ ایک مہتو کانگسہ آپ نے پارٹی بنانے کی پارٹی تو ہے لڑی ہے آپ کے پاس کاؤنیز پارٹی سے بڑی پارٹی کاؤن ہے آپ پوزیشن میں اس ساملے تو آپ کریں کہ آپ کا یہ سپنا ہے کہ آپ ایک پارٹی بنائیں گے کہاں کے پارٹی بنائیں جمہو کسمیر کے پارٹی بنائیں گے کس کا گیم کھیلیں گے ٹی ڈی پی اور یہ جو یہ جو یہ جو تین چار پارٹی سات پارٹیاں کا جو گروپ بنا ہوا ہے وہاں اُتھ کی کھچڑی میں کچھ آپ کھلل ڈالیں گے اور آلٹیمیٹلی میں نشیط رکھ سے اس بات سے اتفاق رکھتا ہوں کہ وہ کہیں نہ کہیں ان کی جو ڈالیں گے کہ وہ جو کچھ بھی قدم اٹھائیں گے وہ بھرسک کوشس ان کی ہوگی کہ جنجین اسٹیٹس میں ان کے لوگ ہیں خوب ہیں ان کے لوگ ان کے لوگ مہاراستر میں ہیں وہ پرواری تھے برشوں تک مہاراستر میں کاؤنگریس کے پرواری تھے آج کاؤنگریس مہاراستر میں کہاں کھڑی ہے کانگریس کے برشوں تک پرواری ہے میں جب کاؤنگریس کاؤنگریس کرتا تھا 25 سال پہلے تو کرناٹک کے پرواری سے انچار تھے وہ جنجین اسٹیٹس کے وہ انچار سے آج کاؤنگریس کہاں ہے پہلے تو ہریانہ کے بھی انچار سے کسی جبان ہے میں بھی سات آٹھ سال پہلے ہریانہ کے انچار سے کہاں ہیں کاؤنگریس تو سوال یہ ہے کہ وہ ماس لیڈر کبھی نہیں رہے وہ کاؤنگریس کا جو 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 بیماری ہے کاؤنگریس کے اندر اس کاؤنگریس کی بیماری کو انہوں نے گنایا ہے لیکن اس کا ندان نکالنے کے موقعے پر کچھ سمیں پہلے وہ راج سبہ سے ریٹائر ہوئے تو وہ اس شکر میں تھے یا ان کے لوگ یہ بتا رہے تھے کہ راج سبہ میں ان کا نام چل رہا ہے چل رہا چل رہا ہے تو ایلٹیمنٹلی کاؤنگریس آلہ کمان نے ان کی جو تاریفیں کاؤنگریس ویروڈی اور موڈی کے لوگ اور موڈی خود کر رہے تھے تو ان کو لگا کہ یہ جی 23 کے پرمک سدسے ہیں تو یہ بھرو سے لائک نہیں ہے تو وہ انہوں نے سیدھی سی بات ہے کہ کاؤنگریس نیٹرکتوں کا بھروسہ کھو دیا اور جو بھروسہ کھو دیا تو اپنے کو خود ہی آسولیٹ کی سطحیت میں وہ محسوس کر رہے تھے اور ایسی سیٹیویشن میں کوئی بہت بھوش سے ان کا کاؤنگریس پارٹی میں ان کو لگا کہ ہے نہیں تو سوال یہ ہے کہ کاؤنگریس پارٹی جس میں انہوں نے پوری 51 سال گجار ہے پوری جندگی گجار دی پوری تین پیڑیوں کے ساتھ کام کر رہیا منتری رہے پارٹی سنگٹھن میں رہے راجوں کے انچاز رہے اور اس کے بعد وہاں ان کو سکون نہیں ملا پہنٹیس سنتی ساتھ تک وہ پارلیمنٹ کے ممبر پارلیمنٹ رہے چاہے وہ راج سبا سے جاناتا رہے وہ لوگ سواب میں تو ساتھ ایک آت بار کبھی رہوں گے مہاراستر سے مجھے یاد ہے کہ مہاراستر ایک بار اور چنے گئے تھے اور وہ بھی جہاں سے چنے گئے تو کاؤنگریس کی تریڈیسل سیٹ ہے وہ کوئی غلام نبی آجاد کے نام سے تھوڑی ہے تو گلام نبی آجاد آج جو ہیں وہ کاؤنگریس پارٹی کی بدولت ہے اور اس کاؤنگریس پارٹی کے کو آج وہ کمجور ہو گئی وہ گایا جو ہے نا دودھ دینی بند کر دی آپ نے اس گایا کو ڈنڈا مار کر کے ہماری کاؤنگریس میں ہم تو کاؤنگریس کے آلوچے کے روپ میں جانے جاتے ہیں اس میں لاکھ برائی ہیں لیکن تمہارے تو ماں ہے نا اس ماں کو ایسے موقع پر اس جو کاؤنگریس پارٹی روپی جو آپ کی ماں ہے اس کے ایسے موقع پر کہ جب وہ دودھ نہیں دے رہی ہے جب وہ آپ کو فائدہ نہیں پہنچا رہی ہے آپ نے ڈنڈا مار کے اس کو جنگل میں پھنگ دیا اور خود آپ جو ہے جن کے ساتھ ایش و آرام آپ کر سکتے ہیں ان کے ساتھ ایس و آرام کرنے کے لیے آپ چلے گئے آرام سے تو یہ جو چیز ہے یہ اور دوسری سب سے بڑی فیکٹر ہے کہ اس فیکٹر گلام نے بھی آجاد کے ساتھ جو اس فیکٹر ہے اب ان کی عمر اس مقام پر نہیں ہے کہ وہ ایک اتنی دوڑ بھاگ کا ڈرائنگ روم پروڈیشن کے روپ میں بہت اچھے ہیں بہت اچھی باتیں کرتے ہیں بڑی سیکلوریزم کی باتیں کرتے ہیں بھاتیتہ کی باتیں کرتے ہیں راشتروات کی بھی باتیں کرتے ہیں تو لیکن ایس فیکٹر جو ان کے پاس ہونا چاہیے وہ ایس فیکٹر آج ان کے ساتھ نہیں ہے ان کی حالت جیسے میں نے پہلے سینٹنس میں کہا تھا کہ امرندر شنگ کی جو آج حالت ہے وہی حالت آنے والے ٹائم پر ان کی ہوگی آپ تماسہ دیکھے گا آنے والے ٹائم پر کیا ہوتا ہے